باقی وزیر سائنس فواد چودری کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا پاکستانی عوام کے مفاد میں ہے لیکن کچھ اناسے سوشل میڈیا کی ریگولیشن نہیں جاتے فواد چودری نے لیگل ایڈوازر ریما عمر کے ایک ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ آپ نے کبھی بھی امریکہ اور برطانیہ پر تنقید نہیں کی حالانکہ وہاں اس سے زیادہ سختیاں نافذ ہیں لیکن پاکستان میں آپ زیرو ریگولیشن چاہتی ہیں بفاقی وزیر نے کہا کہ ترقی آفتہ ممالک میں سخت قانون سازی پر کوئی سوال نہیں اٹھاتا تاہم جب بھی پاکستان میں کسی حوالے سے بھی قانون سازی ہوتی ہے تو غیر ضروری مخالفت شروع ہو جاتی ہے فواد چودری نے کہا کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا عوامی مفاد کے لیے ضروری ہے اور ان کمپنیز کو پاکستان لاکر ان کی ریجسٹریشن کا فریمورک کرنا بھی لازمی ہے بفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد یوٹیوب، فیس بک، فیٹر، ٹک ٹاک اور ڈیلی موشن سمیت دیگر تمام سوشل کمپنیز کو آندہ تین ماہ کے اندر اپنی ریجسٹریشن کروانا ہوگی اسلام آباد کے اندر اپنا دفتر لازمی قائم کرنا ہوگا اسی طرح ان کے لیے لازمی ہوگا کہ پاکستان میں رابطہ آفیسر بھی تاجنات کرے